کیا غیر محرم عورتوں کو سلام کیا جا سکتا ہے یا لیا جا سکتا ہے؟ سوال ہے کہ غیر محرم عورتوں کو سلام کیا جا سکتا ہے یا وہ سلام کرنے تو لیا جا سکتا ہے؟ handmade Munheim صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے کہ عورتوں کا مندبئہ حضور نے سلام کیا ہوئی سائی سی بات ہے اس میں اگر کچھ محرم بھی ہوئی تو نامحرم بھی ہوئی ہمارے گھروں میں ہماری بہن ہماری پوپیے ہماری خالائے ہماری ماں ہماری بیٹھ یہ کے علاوہ جو ہے باقی نامہرم ہی ہوتے ہیں لیکن سلام جبا سلام ہم کرتے بھی ہیں تو اسی طرح سے اگر کوئی بچی ہے آپ جیسے ہمارا مرکز ہے آکے عورتیں یہاں سلام کرتی ہیں تو ہم انہیں بالکل جواب دیتے ہیں تو سلام کرنا بھی چیز سلام ایک سلام دی کی چیز ہے لیکن یہ عورتوں پہ واجب نہیں ہے کہ وہ زور سے جواب دیں اگر آپ نے کہیں کسی عورت کو یا کئی عورتوں کو سلام کیا بزار روپی تو ان کے اوپر ضرور نہیں ہے کہ وہ زور سے جواب دیں دلی دل میں جواب دے سکیے اور آپ کی نیت کا اللہ گیاں ہوگا کہ آپ نے کس نیت سے سلام کیا اگر چھیڑنے کی نیت سے کیا تو آپ قضاب ہیں اللہ گیاں پکڑ ہو گیا اگر آپ نے سلامتی بھیجنے کی لئے سلام کیا تو بالکل عجر کا باعث ہے ان پر سلامتی بھی ہوگی اور آپ پر سلامتی ہوگی کیونکہ لازمی بات ہے انہوں نے پلٹ گیا والے سلام ضرور کہا چہدیلی دل میں کہا تو ان کی نیت کے حضاب سے ان کا جواب آپ کے لئے ہوا لیکن آپ کی نیت کے حضاب سے آپ کی پکڑ ہوگی یا آپ کو اجرمی ہے دین کی باتیں جو ہے یہ قوال لوگ اس کے لحظے میں طبلہ بچا گئے وہ کر گئے اور بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہوگا وہ سب بتاؤں گے تو رسول اللہ کی طرح ہے امام محلی صاحب کی طرح آئے گے تو یہ سنزت ہے دین ہے نہ دین ہے وہ جو طبلہ بچا گئے سکتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ میوزک کے ساتھ دین کی باتیں بتانا یا ہم دوسنا ہے یا رسول پاک کی سنت سے بیان کرنا قوالی امی یا ہم نہ تم میوزک کے ساتھ کہ جائز بلکل نہ جائز ہے سننا بھی اور وہاں بیٹھنا بھی ایسی جگہوں پہ جہاں قرآن کی آیتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہوں وہاں سے اٹھ کے جانے کا حکم ہے قرآن کی آیت ہے اور جب وہ کام بند ہو جائے آیتوں کا مزاق اڑانا بند ہو جائے تو پھر آپ وہاں دوبارہ آ سکتے ہو جس سے یہ تبلیغ کر سکتے دیکھو قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ نبی جو تمہیں دے وہ لے لو جس سے روکیں اس سے روک جاؤ اگر نبی واقعی میوزک کے ساتھ ہمیں دین سکھا گے جاتے تو ہم لے لیتے ہیں نبی نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کی جو انسٹومنٹ ہوتے ہیں نا میوزک کے عوضہ انہیں توڑنے کیلئے آیا ہے اس لئے میوزک کے ساتھ دین کی باتیں بتانا ایک دف کی تو جات ہے وہ بھی شادیوں میں یا فنکشنز میں جہاں آپ کے ہاں کوئی خوشیہ ہو تو آپ دف بجا سکتے ہو حلکہ پھلکہ اب دف کی جگہ میوزک یا ڈھولک بغیر آ گیا لیکن وہ بھی صرف اسی جگہ یہ نہیں کہ آپ دین کی باتوں میں میوزک بجا رہے ہیں اس لئے بہت احتیاط کرنی چاہیے بہت سنجیدہ ہونا چاہیے ان معاملوں میں جتہا رسول دے گا اتہا لینا ہے جتہا انہوں نے منع کیا اس میں ہمیں رکنا ہے اس لئے داروی قضا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نظام کھلا ہو جاتے ہیں عورت کھلا داروی قضا جو ہے وہ نظام یہ ہے کہ اس میں قاضی ہوتے ہیں اور لڑکی جو ہے وہ اپلائی کرتی ہے کہ مجھے اس مرد سے کھلا لینی ہے وہ دو یا تین بار اس مرد کو بلائیں گے اس سے وجہ پوچھیں گے اگر اس کی وجہ ٹھیک ہوئی تو طلاق نہیں کرائیں گے اور اگر اس کی وجہ ٹھیک ہوئی عورت کی تو پھر کھلا کرا دیں گے انہیں پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے واقعی ثابت ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک لڑکی آئی کہ میرے والد نے بچپن میں میرا نکاح کر دیا تھا اب میرا جو معاملہ ہے وہ مجھے خامد اپنا پسند نہیں ہے اور میں اس سے کھلا چاہتی ہوں تو حضور نے وہ نکاح ختم کرا دیا ایک اور واقعے میں ایک عورت آئی کہ میری والد نے میرے سے بینہ پوچھے ایک شخص سے میرا نکاح کر دیا اور میرے لئے کیا حکم ہے تو حضور نے اگر تو نہیں رہنا چاہتی تجھے اللہ کی طرف سے پوری جات ہے تو اس نے کہا نہیں میں اپنے والد کی بات کا احترام کرنا چاہتی ہوں میں رہنا چاہتی ہوں لیکن میں اپنا حق پتا کرنا ہوں تو حق یہ ہے عورتوں کو قرآن میں اللہ رب حضرت نے سورہ نیسا میں شروع میں یہ بات کہی ہے دو یا تین آیت میں لڑکیوں کے نکاح جو ہیں ان کی مرضی خلاف میں تو ہمیں اپنی بچیوں کی اجازت بھی لینی ضروری ہے اور ان کی خواہش کے حساب سے نکاح کرنے کی ایک جو کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ موبائل ہو رہے دیکھتے ہیں ویڈیو آ رہے ایک کووالی کی اس میں وہ سنا رہا ہے اور ناتے پر سنا رہا ہے وہ بھی ملزک کے ساتھ تو سننا رہے رہے ہیں تو میں نے بتا دیا آپ کو ایک ہی جواب ہے میوزک کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کے گئے تو بالکل نہ جائے موبائل ہو سنسا ان کے اپنے ایریہ کا معاملہ یہ ہے یہ دین trouvé نہیں ہے یہ اپنے ایریا کا معاملہ ہے کیونکہ انہوں نے membruM keeps capturing کیا ہے اور مسلو کا capture کر رکھا یہ دین نہیں ہے دین تو یہ ہے کہ مسجدوں میں جتنی بارے بھی نمازی اکھٹے ہوں جماعت کے سر پہ جو ہے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اگر چار لوگ بھی بعد میں اکھٹے ہوگے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں مدو مسلح سائیڈ میں تو پڑھنے دو یہ تو سائیڈ میں بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں آپ دیکھو نا ماہ سعودیہ میں دیکھو کتنی جماعتیں ہوتی ہیں ملیشیا میں گیا آپ یقین کرو ہر مسجدوں میں جو مول میں مسجد ہیں ان میں بھی ہر پندر منٹ کے بعد نماز ہر دس منٹ کے بعد نماز ابھی پوری مسجد بھری ہوئی تھی وہ لوگ نکل گئے اگلے آگے نماز پڑھنا اللہ کا گھر ہے اب یہ اس طرح سے روکنا یہ جو آج 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 آیت آئی ہے کہ مسجدوں کو یہ اس زمرے میں نہ پکڑے جائیں ان کی نیت تو بشک نہیں کیا سکتا مرکہ حرکتیں ان کی اسی آیت سے خلاف جا رہی ہیں یہ ایک سوال ہے کیا دانوں کی تصویح بڑھنا عبیدت ہے ہاں ان کا سوال ہے کیا دانوں والی جو تصویح ہمارے معاشرے میں چلتی ہے وہ بزت ہے نہیں بلکل کوئی بزت نہیں اصل میں تو ہمارے کچھ اس طرح کے معاشرے کے لوگ ہیں جو اسے بزت کہتے ہیں خاص طور سے ہمارے اہل حدیث بھائی ابو دعوش شریف میں ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک جگہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کھڑیوں پہ اور بیڈیو پہ کچھ پڑھ رہی تھی بیٹھے حضور نے پوچھے کیا پڑھ رہی کہ میں اللہ کا ذکر کر دیں میں تجھ سے بہتر ذکر بتاتا ہوں جب اس نے ذکر بتایا اپنا تو حضور نے اسے کوئی اور ذکر بتایا لیکن یہ نہیں کہا کہ تم تانو بتاؤں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ انگلیوں پہ پڑھتے ہیں تو زیادہ فضلت کی بات انگلیوں پہ پڑھنا ہے لیکن اسے بیدت کہنا وہ گناہ گاری کی بات ہے اسے بیدت نہیں کہہ سکتے ہاں اگر استماعی طور پر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مطلب ان کا ایک واقعہ ملتا ہے جب وہ گورنر تھے تو انہیں پتہ لگا میرے خواہ میں اب وہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے انہیں بتائیں کہ مجید میں اس طرح اس طرح ایک چادر بچھا رکھے لوگوں نے بیج رکھ رکھے اور اس میں کچھ پڑھ رہے تو انہوں نے کہا تو نے روکا کیوں نہیں کہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا کہ کہیں ہیں کیونکہ وہ تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے تو وہ گیر پھر انہوں نے وہاں اس چادر کو اٹھا کے یہ کہا کہ تم ابھی تو حضرت عمر کا دمانہ تھا حضرت عمر نے انہیں وہاں کا گورنر بنائے جائے تھا ابھی تو حضور عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برطن بھی نوٹے ہیں ابھی تو کپڑے بھی پرانی انہوں نے تم نے بیدت چھوڑ کرتی اس طرح کی اور انہوں نے لیکن تنہائی میں کوئی اگر تصویر پڑھ رہا ہے یا بیڈیو پہ کچھ گھن رہا ہے تو وہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا اب دعوت شریف کا حوالہ ہے حضور عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منانی کیا بہنیں اگر بھڑوارے کے وقت اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیں تو کیا بعد میں واپس مان سکتی ہیں بڑا عجیب سوال ہے بھائی ایک حدیث سن لے بس حضور عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ کوئی تحفہ دے کے اگر واپس مانگے تو ایسا ہے جیسے اس نے جیسے کتہ اُلٹی کر کے چاٹ لیتا ہے سوائے اپنے باپ کے باپ کچھ دے کے واپس لے سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے اپنی زندگی میں اگر وہ دیکھے کہ میرے بچہ نافرمان ہے اور وہ جو ہے اسے خراب کرے گا میری جزاد کو میرے باپ کو باپ کو تو اجازہ دید دین ہے تو وہ اپنی واپس لے سکتا ہے چیز لیکن بہنوں نے اس تائم سوچنا چیئے تھا اب اس کے بچے بڑے ہو گئے ہماری بہن نے ہماری ماں نے جزاد چھوڑ دی تھی اب ماں وہ اسے حصول کرے یہ تو اس نے اس تائم فیصلہ کرنا تھا جب اللہ نے حق دیا تھا تو اپنا حق لینا چیئے تھا ایک بار دینے کے بعد میرے نزدیک تو وہ اس حدیث کی زندگی آجائی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف استثناء باپ کو رکھا کہ باپ جو ہے وہ تو واپس لے سکتا ہے لیکن وہاں کو نہیں ہے کیا عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کی جگہ شاہر کا نام لگا سکتی ہے کیا یہ گناہ ہیں ہاں یہ بھی بڑا میرے پاس سوال بہت آیا اکثر آتا رہتا ہے اب بھی یہ ایک فتنہ اٹھا تھا ظلمیں کہ والد کا نام بدلنا ہو یہ حدیث پاک تو ہے کہ جو والد کا نام بدلے وہ اس کے اوپر اللہ کی اس کے فریشتوں کی تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے لیکن جس طرح سے ہمارے معاشرے میں عورتیں اپنے نام کے ساتھ شادی کے بعد شوہر کا نام لگا لیتی ہے یہ کوئی باپ بدلنا نہیں ہوا کیونکہ باپ کا لکھنے والا جو معاملہ ہے نا وہ جیسے سعودی پہ چلتا ہے کہ آئیشہ بنتے عمر کوئی اگر ہو اور اس کی شادی جو ہے شاروخ سے ہو جائے تو وہ اگر آئیشہ بنتے شاروخ لکھے پھر تو یہ باپ بدلنے والی بات ہوئی اگر وہ اپنے نام کے ساتھ پہلے عمر لگا رہی تھی اب عمر بھی لگا لے کوئی رہی تھی اگر وہ شاروخ لگاتی ہے آئیشہ شاروخ کوئی دکت نہیں بلکل نام بدلنا ہے جو باپ بدلنے والی جو حدیث ہے وہ بنتے اگر وہ لگاتی ہے ساتھ میں تب وہ آئے گی کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ کلیئر کر معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ باپ بدلیں اپنا باپ کا نام بھی بدلیں کیونکہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے مو بولے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے منع کیا جو لے پالک بچے ہوں ان کے باپوں کے نام سے پکار ہو یہاں تک اللہ رب العزت نے کیا کہ جب انہوں نے طلاق دی حضرت زینب کو تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کرا دی میکہ آسمانوں میں ہوا قرآن کی آیت ہے صرف اسی وجہ سے کہ اس چکر وہ ختم کرنا ہے ہمیشہ کیلئے کہ لے پالک بھی جو ہیں وہ اولاد کی جگہ ہوتے ہیں بالکل نہیں ہوتے ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے شادی کر لی حضور نے اعتراض کرنے والے اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا کہ میں نے اس کا نگہ پڑھایا قرآن کی آیت ہے اس لئے اس طرح کا کوئی معاملہ اسلام میں نہیں ہے اور باپ جو ہے وہ اپنے باپ کے نام سے بچے پہچانے جائیں گے جو اصل باپ ہے اور جو اپنا باپ کا نام بدلے اپنا نصب بدلے اس کے بارے میں بہت سخت چیز ہے اس میں کوئی رج نہیں ہے اگر ہماری طرف یہ چلن ہے کہ اپنے شوہر کا نام بعد میں لگا کے بچی کو اچھا لگتا ہے فقر محسوس ہوتا ہے محبتیں بڑھتی ہیں کوئی رہی یہ آیت بھی اسی لئے اتری تھی کہ آیت بھی اسی لئے اتری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے ہیں وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے اگر ان کے بیٹا مان لے آ جاتا حضرت زہید بن ہارسہ کو تو بہت سارے نبیوں کا ایسا معاملہ ہوا کہ آگے بیٹے نبیوں میں خاتم نبیین کہا نبیوں کو ختم کرنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر یہ آیت جو ہے اسی لئے اتری تھی کہ یہ کسی کے مرد کے باپ نہیں ہے تو وہ نہ وہ زہید بن ہارسہ جو ہے ان کے باپ کلاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے کیا قرآن پڑھ کر میت کو حسال سواب کر سکتے ہیں ہاں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے مگر یہ جو تمہائی اس طرح سے بیٹ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے اصل تو میت کا تو تو جو معاملہ ہے نا اُن تو چپٹر بند ہو جاتا ہے موت کے ٹائلے یہ سب چیزیں جو ہیں حسال سواب والی یہ عالم بردک میں کام آتی ہے کہ ان کے جو گناہوں کی وجہ سے انہیں سزائیں ملنے ہی اس میں کچھ کمی آ جائے اور قرآن تو اصل بات یہ ہے آپ کے لئے ہدایت کا معاملہ ہے قرآن اس لئے نہیں آیا تھا کہ آپ اس طرح قرآن خانیے کریں ہاں بس ایک یہ معاملہ تو ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جہاں قرآن کی محفیل ہوں گی اسے فرشتے کھیلے دیں تو اگر اس نیت سے لوگ بیٹھ رہے اور سواب کر رہے ہیں اپنے لئے اور قرآن کی محفیل اس سے بہت بہتری ہے کہ قرآن کے درس کی محفیلیں ہوں قرآن کی غور و فکر کی محفیلیں ہوں انہیں فرشتے کھیلے ہیں اور پھر اللہ تا خبر بجائیں کہ اس طرح اس طرح تیرے بندے اس طرح ہی کھٹے ہوں گے قرآن کا درس کر رہے تھے قرآن کی محفیل سے جائی ہوئی تھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے قرآن پوچھا رہے تھے اس کا تو بہت زیادہ چلن ہے صدقہ جہاریہ کے طور پر جیسے قرآن پانی ہوتی ہے عسال سواب کیا جاتا ہے تو کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے محیب کو عسال سواب پرنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے نا اصل طریقہ وہ ہے نیکی وہ نیکی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم حسابت ہو عسال سواب کے طریقہ جو ہے حضرت سعاد حضرت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب تورکی والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے پوچھا آگے کہ میں اپنی والدہ کیلئے کس طرح عسال سواب کیا ان دنوں پانی کی بہت قلت تھی حضرت نے فرمایا سعاد ایک کوئی دعا اور اس پر لکھوا بھی دے کہ سعاد کی ماں کے عسال سواب کی بورڈ بھی لگا جاتا ہے تو ایسی چیز جو معاشرے میں جس کی کمی ہو آپ کو شکر کراتے ہیں اب قرآن کے ترجمہ میں باڑھنے شکر کر دیں اس ٹائم سب ساتھا کمی اسی بات کی ہے کہ معاشر میں قرآن کے ترجمہ میں نہیں ہے گھر گھر قرآن کا ترجمہ بچھا دیں یہی حسال سواب کو بہت بڑا ذریعہ ہے اس وقت میرے حساب سے اگر آپ لوگ یہ حیثیت کی ہے یہاں سے لے جاؤ فری آف کاؤسٹ باٹو اپنے رشتہ داروں میں اپنے گھروں میں اور محفلے سے جاؤ قرآن کی درس قرآن کے رکھو تلاوت سب جانتے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں قرآن کا ترجمہ ہلکی کھلکی تفصیل مصلاقوں سے جوڑتی ہیں وہ بھی اپنے ذہن سے لوگ کرتے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں معلوم میرا ذہن اہل حدیث کی طرف چکا ہوئے تو میں اسی طرح کی بات کروں جب ترجمہ ہوگا تو وہ ڈائریکٹ اللہ تو ڈائریکٹ ترجمہ پڑھیں اس میں جن چیزوں سے منع کیا ان سے اپنے گھر والوں کو رکھیں اور خود بھی رکھیں جن کا حکم دیا انہیں کرنے کا حکم بھی دیں اور خود بھی کریں اصل قرآن کی ہدایتی ہے بہت زیادہ تفسیلوں کی مضربت تھی آپ ایک رکھوں دو رکھوں پڑھ کے دو منٹ میں تلاوت ہوتی ہے ایک رکھوں کی اور آپ تین منٹ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیں گے پانچ منٹ قرآن کو آپ دے دیں آپ یقین کریں ایک ڈیر سال میں پورا قرآن ہو جائے آپ کے گھر میں میں ترجمہ پانچ منٹ اگر آپ دو رکھ دیں پانچ چار حدیثیں پڑھ دیں کیونکہ قرآنی حکم دیتا ہے جو حکمت کی باتیں ہیں نبی کی گوپ نے گھروں میں ضرور تو جب آپ لے کے بیٹھیں گے صرف دس منٹ کٹ آئی کہ آپ نے ایک رکھوں اس کی تلاوت اس کا ترجمہ صرف ترجمہ کوئی چیز کی چیز سمجھ میں نہ ہے تو وہ تفسیر بات میں دیکھ لیں پانچ سات حدیثیں جو زندگی سے متعلق ہو اس میں بہت لمبی چوڑی حدیثیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو آسان کرنے والی حدیثیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حکمت کی باتیں وہ دلوں پہ اثر کرتی ہیں آپ جو یہاں بات سنتے ہو صرف میری کوئی بات سنید ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے وہ آپ کی دل پہ اترتی ہے کہ ہمارے ربی یہ ہدایر دیکھے گے تو وہ جب آپ کرو گے تو آپ کے گھر والوں کے دلوں پہ بھی اثر کرتی ہیں کیونکہ یہ اللہ رسول کی سچی بات سنید ہے اور یہ امار بانا میں بڑا سنید ہے ٹھیک ہے پھر باقی انشاءاللہ گلے ہفتے فما علیہ اللہ علیہ السلام علیکم ورہب